اسلام علیکم میرے نام اسمت عطا سنگہ ہے دوستو آج ہم ساگوان کے بیج کو کیسے جرمنیٹ کرتے ہیں اس پہ آج مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اس طریقے کے ساتھ اگر آپ اپنے سیڈ کو جرمنیٹ کریں گے تو آپ کا سو فیصد ریزلٹ انشاءاللہ آئے گا دوستو نصری کے اندر تین ہزار سے دس ہزار روپے تک ساگوان کا ایک پودہ مل رہا ہے اگر آپ اس سیزن ہے برسات کا سیزن ہے اور ابھی ساگوان کے اوپر بیج بھی آئے ہوئے ہیں اگر آپ وہاں سے اتار لیں اور اتارنے کے بعد اس طریقے سے آپ اگائیں تو آپ اپنی پوری نصری بنا سکتے ہیں تین چار کلو سے تو سب سے پہلے دوستو طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹب کے اندر پانی لینا ہے جس طرح یہ میں نے ٹب کے اندر پانی لیا اور میرے پاس تقریباً چار کلو ساگوان کا بیج ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا پانی کے اندر اس کو ڈالنے کے بعد اب پندرہ دن اس کا انتظار کرنا ہے طریقہ کیا ہے کہ پندرہ دن رات کے ٹیم اس کو آپ نے پھگو کے رکھ دینا ہے پہلے میں نے اس کے اوپر تجربہ کیا ہے دس پندرہ بیج میں نے لگایا تھے وہ پورے مکمل پندرہ بھی تھے پندرہ کے پندرہ لگے پھر یہ بڑے پیمانے پہ میں ابھی کر رہا ہوں اس طرح اس کو پانی کے اندر ڈال کے ہلا دینا ہے پندرہ دن رات کے ٹیم پانی کے اندر آپ نے بھگو دینا ہے اور صبح کے ٹیم جس وقت ہم نے اس کو اس طرح پانی کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد ہلا کے دیکھا یہ سار ہے جو اوپر نیچے ایک برابر ہو جاتا ہے پورا گھیلہ کر دینا ہے اس کو گھیلہ کرنے کے بعد یہ پوری رات پڑھ رہے اور صبح کے ٹیم پھر آپ نے ابھی اس کا یہ چھلکہ جو ہے بیج کے اوپر بہت سخت ہوتا ہے اس کا بیج بھی بہت زیادہ سخت ہوتا ہے جب تک اس کا یہ چھلکہ نہ اترے اور یہ صاف سترا بیج نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے بیج جو ہے وہ نہیں ہوگے گا اور یہ اندر سے جو بیج ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے نرم ہوگا تو پھر اس کے بعد ترتیب بنیں گی دوستو یہ رات کو ہم نے اس طرح بھبوکے رکھا اب اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں صبح کے ٹائم اس کو زمین کے اوپر گرا دینا ہے یعنی دھوپ کے اوپر تاکہ دن کو سارا دن اس کو توپ لگے یہ رات پر ہمارا پڑا رہا ہے پہلے دن اور ابھی یہ دیکھیں پہلے دن یہ اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہیں تو چھلکہ اس کا اتر گیا ہے لیکن پورا چھلکہ نہیں اترا اس کی ایک تیہ گھت رہی ہے اس طرح آپ کو پورا سیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں ہم نے اس کو زمین کے اوپر گرا دیا دھوپ کے اوپر یہ اس کی جگہ بنائی اور یہاں اس کو ہم نے گرا دیا لیکن دوستو یہ پندرہ دن کی ترتیب نہیں بنی کیونکہ وہ بارشوں کا موسم تھا اور یہاں لگتار بارشیں ہوتی رہیں دن کو بھی اس کے اوپر بارش ہوتی رہی ہے اور رات کو بھی بارش ہوتی رہی ہے دھوپ تو اس کو لگی نہیں ہے تو یہ کام جو پندرہ دن کے اندر ہونا تھا یہ سات دن کے اندر ہو گیا یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو نہیں اٹھایا کیونکہ اس کا بیج بڑا میٹھو ہوتا ہے اور اس کو کیڑی بڑی جلدی لگتی ہے یہاں جہاں بھی آپ بیج ڈالیں وہاں کیڑیوں کی کے لیے زہر جو ہے وہ پھینک دیں تاکہ کوئی اس کو کیڑی مکوڑا جو ہے وہ نہ آئے یہ دیکھیں ابھی بالکل یہ تیار ہے بیج اس کے بعد ہم نے اس کو صاف کیا صاف کرنے کے بعد یہ خالص بیج اس کا نکل آیا چھلکا وغیرہ اتر گیا ہڈی تک یہ بالکل صاف ہو گیا ہے بالکل بیج ابھی تیار ہے اب ہم اس کو لگائیں گے لگانے کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے اس کے اوپر میں آپ کو سو فیصد انشاءاللہ جو ریزلٹ آئے گا اور پودے تیار ہوں گے ساگوان کے وہ آپ بھائیوں کو اس کے لیے میں ویڈیو آپ کے لیے بناؤں گا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور بیج کی مکمل معلومات آپ کو مل گئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ انشاءاللہ آنے والی ساگوان کی نئی ویڈیو آپ کو باروقت مل سکے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ